دوستو کچھ دن پہلے میں نے انگریزی میں ایک کہانی پڑھی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک بیٹی کے گریجویشن میں اچھے مارکس آنے کی خوشی میں ایک پتا نے بیٹی کو اپنی پرانی کار گیفٹ میں دیتے ہوئے کہا دیکھو بیٹا یہ کار ہے تو کافی پرانی میں نے بہت سال پہلے خریدی تھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب تم اسے یوز کرو پر استعمال کرنے سے پہلے کسی یوز کار سیلر سے اس کا ملیانکن یعنی اس کا ویلیویشن کرالو بیٹی کی بچپن سے اس کار پر نظر دی وہ جلدی سے ایک یوز کار سیلر سے بات کر کے اپنے پتا کے باس آئی اور بولی پاپا یوز کار سیلر نے اس کار کا اسی ہزار اوپے کا آفر دیا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں کافی ریپیرنگ ورک کرنا نہ پڑے گا پتا بیٹی سے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اب تم اس کار کا کسی منی لینڈر سے ویلیویشن کرا کر لاؤ بیٹی ایک منی لینڈر کے پاس جاتی ہے اور واپس آ کر اپنے پتا سے کہتی ہے پاپا منی لینڈر نے تو اس کار کا ویلیو صرف چالیس ہزار اوپے کیا ہے فائنلی پتا جی نے اپنی بیٹی کو ایک کار کلپ کا پتہ بتایا کار کلپ کا مطلب جنوین کار لووز پرانی کاروں کی کمیونٹی اور بیٹی سے کہا اب اس جگہ جاؤ اور یہاں اس کار کی ویلیو پتہ کرو تو بیٹی جاتی ہے کار کلپ اور واپس آ کر حیرانی کے ساتھ کہتی ہے کہ پاپا یہاں تو لوگ اس کار کا پندرہ سے بیس لاکھ روپے تک دینے کو تیار ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک ریئر اور آئیکونک کار ہے تو پتہ جی نے مشکلاتے بھی کہا بیٹی میں چاہتا تھا کہ تم کو اس بات کا احساس ہو کہ صحیح جگہ کی ویلیو ہمیشہ صحیح جگہ پر ہی ہوتی ہے تو دوستو اگر زندگی میں کبھی بھی آپ کو ایسا لگنے لگے کہ آپ جہاں ہیں وہاں آپ کی صحیح قدر نہیں ہو رہی ہے تو کبھی نراش یا دکھی مت ہونا سمجھ لینا کہ وہ جگہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں اور ایمیجیٹلی ایسی جگہ ڈھونڈنا شروع کر دینا جہاں آپ کی قدر ہو اور آپ کے ٹیلنٹ کو ویلیوز کو لوگ اپریشیٹ کریں ہے نا کہانی میں دن تو چلیے شیئر کرو سب کے ساتھ شیئر کرو اچھی کہانی ہے